اسلام علیکم تو فرینڈز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے انڈنٹیشن پائیتھن تو جب بھی ہم دوسری لینگویجیز میں کوڈ کرتے ہیں تو اس میں بڑا ایزی رہتا ہے کیونکہ اس میں بریکٹس وغیرہ دے گئی ہیں تو وہ ہم بڑی ایزیلی کوڈ کر لیتا ہے انڈنٹیشن کا کوئی مسئلہ نہیں جاتا لیکن جب پائیتھن میں کرتے ہیں تو اس میں ہم بریکٹس وغیرہ یوز نہیں ہوتی اس میں صرف انڈنٹیشن ہوز ہوتی ہے تو یہ پہلے سے بھی کوڈ دیا گیا میں یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ میں نے پائیتھن اور کیوی میں کوڈ کیا ہوگا اس میں انڈنٹیشن کیا ہے یہ دیکھیں یہ جو پہلی کلاس میں نے بنائی ہوگی ہے یہ تو کلاس بن گئی اور پاس کیورڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پائیتھن میں کوئی کوڈ نہیں کرنا تو پاس کیورڈ دے ٹھیک ہو اور اگر جو نیچے والی کلاس ہے یہ دیکھیں اگر یہ والی ہے جب بھی میں اس کے inside code لکھوں گا یہ pass keyword ہے یعنی کہ جب بھی میں اس class میں code کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے inside code لکھوں گا جیس طرح یہ pass keyword دیا گیا ہوا ہے لیکن اگر میں اس کے inside code نہیں لکھنا چاہتا ایک الہدہ سے code لکھنا چاہتا ہوں تو میں اس کی برابری میں لکھوں گا یعنی کہ equal کر کے code لکھوں گا یہ جب میں نے new class بنائی ہے تو میں نے اس کی برابر میں لکھا ہے یہ code لیکن اگر میں اس کو inside کر دوں تو اس کا مطلب ہوگا یہ class جو ہے text input class کی inside ہے اس کے اندر ہے تو یہ اس کا حصہ ہے ایک پارٹ ہے اس کا حالانکہ class کے اندر class نہیں بنا سکتے تو میں اس کو ویسے لکھ دیتا ہوں اگر ایسا کریں گے تو یہ دیکھیں یہ error show کروار ہے code analysis یہ دے رہا ہے expected indent block یعنی کہ اس کی indentation ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اس طرح کر دینا اور آگے میں نے اس کے اندر جب code کیا ہے تو میں نے اس کے لیے بھی spaces دینا آپ spaces اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ایک دفعہ daily spaces تو دوسری پھر آگے آپ کو اتنی ہی spaces دینی ہے جیسے یعنی میں نے یہاں پر ایک tab دییا یعنی کہ four spaces دینی ہیں تو دوسرے function کے لیے بھی میں four spaces ہی use کروں گا اگر میں نے نہ کی تو یہ error show کروا دے گا یہ دیکھیں میں نے اگر اس کو تھوڑا سا backward کیا ایک space backspace کی تو error show کروا دیا اسے یہ دینے بہت important indentation میں ضرور آئے گا تو جتنے بھی function ہوگے ایک class میں ان کی indentation آپ نے same رکھنی اور جتنی بھی lines of code ہوں گی ایک function میں یعنی کہ یہ ایک line ہے اگر میں اس کے second line لکھتا ہوں تو اس کی بھی indentation same ہوگی جس طرح یہاں پر لکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک پہلے میں نے input لیا ہوا ہے دوسری GUI farm سے اس کو آپ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن just آپ indentation کو سمجھیں تو یہ جو second line ہے line of code ہے تو اس کی بھی indentation same ہے لیکن یہ آگے میں نے جو code اس سے آگے لکھا ہے وہ اس واری line کا حصہ ہے صرف اس واری line کا یہ طرح ہم far loop لکھتے ہیں اور اس کے نیچے تھوڑا سا code کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہے یہ یہ ایک file ہے اور یہ آگے اس کا indentation کی ہوئے میں نے یہ سارا یہ جو ساری lines ہیں یہ اس واری line کا حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے ان سب کی indentation same رہے گی یہ دیکھیں اب سمجھنے والی بات کیا ہے جب ایک class بنائی تو اس میں ہم جتنے بھی function بنائیں گے ان کی indentation same رہے گی اور جب ایک function بنا لیا تو اس میں جتنی lines of code آئیں گی ان کی indentation same رہے گی لیکن اگر ان میں if else یا پھر far loop آ جاتی ہے تو ان کے نیچے جو code کیا جا رہا ہے جس طرح یہ ہے یہ میں نے ایک file بنائی ہوئی ہے ان کے جو نیچے code آئے گا تو ان کی indentation same رہے گی یعنی کہ جس طرح ہم ایک object کو programming language میں define کرتے ہیں تو اس کے نیچے اس کی جتنی خصوصیات آتی ہیں ان کی indentation same رکھنی اسی طرح رکھنا ہے ہمیں python میں بھی یہ دیکھیں یہ تیسرا function ہے تو اس کی indentation ان سے same ہے اور آگے جو میں نے اس کے اندر جو lines تو define کی ہیں ان کی indentation بھی same ہے اور اگر میں یہ جو main function ہے class کے اندر define نہیں کرنا پائیتھن میں جب یہ class کی برابری میں آ جائے گا یہ دیکھیں class اور main function کی same ہے تو اس کا مطلب ہے یہ class کا یہ جو main function ہے یہ اوپر والی class کا حصہ نہیں ہے اگر یہ اوپر والی class کا حصہ بنانا ہے تو اسے ہمیں اس کے inside کرنا پڑے گا اور یہ اس کے اندر نہیں لکھا جاتا یہ errors دے دے گا یہ دیکھیں یہ errors ہو کر با رہا ہے اس لیے دونوں کو select کرنے اور وہیں اسی جگہ پر کر دیں اب میں ایک new file بنا لیتا ہوں اس میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں new file یہ دیکھیں یہ ایک بن چکی ہے میں class بنا لیتا ہوں class اس میں ہوتا یہ ہے جب بھی آپ نے class کے نیچے جو code لکھنا ہے اس کے inside لکھنا ہے اس کے اگر برابر کر دیں گے یہاں پر تو یہ class کا code نہیں رہے گا اور یہ errors ہو کروائے گا جو آپ نے class کا code لکھنا ہے وہ اس کے inside لکھنا اس طرح ہوگا اسی طرح اگر آپ نے second class بنائی تو یہ pass keyword اس لیے use کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی code بغیرہ نہیں کرنا تو pass keyword دے دیں تو ان کی indentation سیم رہیں گی یہ دیکھیں کہ دونوں classوں کی indentation سیم ہے ایک space کوئی نہیں اس میں بھی class اور اس class کے لیے بھی space کوئی نہیں اور اگر آپ اس میں code کرتے ہیں functions بناتے ہیں first function تو اس کی indentation سیم رہے گی second function کے ساتھ یہ دیکھیں اور اسی طرح اگر آپ third function بناتے ہیں یعنی کہ اس میں کہنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی ایک class میں آپ function بنائیں گے تو ان سب کی جتنے بھی آپ function بنائیں گے ان سب کی جو indentation ہے وہ سیم رہے گی indentation کیا ہے یہ جو آپ نے spaces دی ہیں یہ سیم رہیں گی پھر اس کر لیں اگر آپ یہ پہلا جو function ہے اس کی ایک اور space کر دیتے ہیں تو یہ error ہو کروائے گا اس کی بھی آپ اتنی ہی کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہ اتنی ہے تو اس کی بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی اس class میں بھی آپ جتنے بھی function بنائیں گے ان کی indentation سیم رہنی چاہیے اگر یہی function آپ اس میں بنا لیتے ہیں تو ان کی بھی indentation سیم رہنی چاہیے دیکھیں اگر آپ ایک class میں تھوڑا سا code کرتے ہیں تو ان دونوں کی indentation سیم رہنی چاہیے یہ دونوں کی indentation کی وجہ سے error نہیں آرہا یا جو میں function use کی ہیں دراصل اس کی library import نہیں کی ہوگی اگر آپ اس کی library import کر لیں تو یہ error نہیں ہوگی چلا گیا کیونکہ یہ اس کی library import نہیں تھی تو یہ آپ اس کی library import ہوگی یہ function کو اصل میں ایپ جب بناتے ہیں تو اس کو close کرنے کے لئے ہوتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک function میں جتنا بھی code کریں گے تو ان کی آگے indentation یعنی کہ جتنی آپ نے spaces دینی ہے وہ minimum ایک ہو سکتی ہے اس سے آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں آپ کی جتنی مرضی ان کی indentation ہے ان کی line of code ہے وہ سیم رہنا چاہئے اس طرح آپ جب main function بنائیں تو اسے class کے اندر نہیں بنانا اسے port of class بنانا ہے if یہ دیکھیں یہ بن چک ہے آپ student class کو run کر سکتے ہیں اس طرح کرنا اصل میں یہ error دے شو کروا رہا ہے کیونکہ python case sensitive language ہے اس میں اگر آپ چھوٹا ورڈا alpha bet رکھتے ہیں تو یہ error شو کروا دیتا ہے سیم رکھنا ہے جو آپ اوپر جو کر رہے تو یہ ہی ہے آپ نے جتنی بھی classes بنائی ان کی indentation same رکھیں function indentation same رکھیں اور ان کے اندر جو code دیا گیا ان کی indentation بھی same رکھیں تو یہ تھی آج کی class ہی